حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہا اللہ تعالیٰ نے ہورین کو کس طرح پیدا فرمایا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو امبر اور زافران سے پیدا فرمایا پھر ان کے اوپر خیمیں نصب کر دی جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے پستانوں کو سفید رنگ کے کستورے سے پیدا فرماتا ہے پھر باقی بدن کی تعمیر کرتا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نہ بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہورین کو پاؤ اور گھٹنوں تک زافران سے بنایا ان کے جسم کو گردن تک چمکنے والے امبر سے پیدا کیا ہے اس کی گردن سے سر سفید کافور سے پیدا کیا ہے اس کے اوپر ہولے لیلہ جیسی ستر پوشاکے ہوں گی جب وہ سامنے آئیں گی تو اردگرت کی سب چیزیں روشن ہو جائیں گی جب وہ قریب آئیں گی تو ان کا جسم ان کپڑوں سے دکھائی دیں گا ہورین کے بالوں پر کستوری کی چوٹیا ہوں گی جن کو اٹھانے کے لیے ایک نوکرانی ہوں گی ہورین کہیں گی یہ انام ہے اچھے عمال کرنے والوں کا حضرت ابن الحواری رضی اللہ تعالیٰ انہاں فرماتے ہیں ہورین کو حسن و جمال خدا کی قدرت سے پیدا کیا گیا جب اللہ تعالیٰ ان کو بناتا ہے تو ان پر خیمیں نصب کیے جاتے ہیں